یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤس سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین من تبیہہم بحسان الیوم الدین اما بعد فعض باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفخہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الیوم يبعثون حضر نگرامی مرنے کے بعد کیا ہوگا اور برزخ کے حالات کے تعلق سے بات چل رہی ہے برزخ کی زندگی کا آگاز ہوتا ہے موت سے تو ہم اس حوالے سے سب سے پہلے موت اور پھر موت کے بعد قبر کہ حالات کے بارے میں معلوم کیے آج سے باقاعدہ طور پر برزخی زندگی کے احوال کے بارے میں بیان شروع ہو رہا ہے لفظ برزخ جس کا استعمال قرآن مجید کے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر سو میں ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر ننانوے اور سو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاہدہم الموت جب ان کفار و مشرقین میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ اَيَا اللَّهُ مُجھے لَوْتَا دِي مَحُلَت دِي ابھی موت مجھ سے ٹال دے لَعَلْ يَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ تاکہ گدشتہ زندگی جو لا بے پرواہی اور لا یانی باتوں میں گزر گئی ہے آئندہ ایسا نہ کرو مجھے ایک موقع ایک محلت دے دیں تاکہ میں نیک کام کر کے اچھا کام کر کے آؤں لَعَلْ يَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ نیک کام کر کے واپس آؤں اللہ نے کہا کلا ہرگز ایسا ہونے والا نہیں موقع تمہیں نہیں ملے گا محلت نہیں دی جائے گی موت کا وقت جب آ جائے لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ایک پل بھر کے لیے نہ موقع اور محلت نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں بڑے بزرگوں کے حوالے سے کہ فلا قوالی پڑھنے والا انتقال کر گیا اور ان کے پیر کو ولی کو پتا چلا آکے انہوں نے پیر ہلا کر کہا کہ اٹھرے اڑ گیا ہو مرنے کے بعد زندہ ہو گیا اے موت تل جا بغداد جا رہا ہوں کتنے کفریہ اور شرکیہ باتیں ہیں یہ سب موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے البتہ انبیاء کو اللہ تبرک تعالی اختیار دیتا ہے موت سے پہلے اللہ تعالی انبیاء اور مرسلین کو اطلاع دیتا انفارم کرتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت ہو گیا ہے اب کیا ارادہ ہے اور بھی رہنا ہے یا اللہ کے پاس آنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور عقیہ ہے فرشتے آئے کہا کہ موت کا وقت ہو گیا انہوں نے گھنسا لگا دیا پھر اس کے بعد جا کر اللہ سے کہا کہ اللہ تُنہے اسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنہ ہی نہیں چاہتا ہے پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس جاو جا کر کہو صحیح عقیہ یہ سب ان سے جا کر کہو کہ کب تک جینا چاہتے ہیں لیکن موت ایک نہ ایک دن آنا ہے البتہ انبیاء مرسلین کو اختیار دیا جاتا کہ اور بھی چند دن رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں اسی لیے علامہ لکھتے ہیں اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری گھڑی میں آپ کچھ آئستہ ہلکی سے آواز کر رہے تھے اما عائش رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا ہم کان لگا کر سننے لگے کہ نبی نے کیا کہا تو اللہ نے اس وقت آپ کو آفشن دیا اختیار دیا کیا ارادہ ہے یہاں رہنا ہے رفیقِ آلہ سے آکے ملنا ہے انہوں نے کہا بِرْرَفِقِ الْاَعْلَى یعنی اللہ کے پاس جانے کو جب اختیار کیا تب موت آئی بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے لیکن انبیاء اور مرسلین کے علاوہ کسی اور کو ایک لمحے کے لیے محلت نہ فرصت کچھ نہیں دی جائے گی اللہ نے کہا کہ دیکھو کلہ تمہیں ہر کس موقع نہیں دیا جائے گا دوبارہ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُوهَا یہ تو تمہارا ایک جملہ ہے جو تم اس سے پہلے بھی کہا کرتے تھے اب بھی کہہ رہے ہو یہ محض تمہارا ایک جملہ ہے یہ جملہ بیانی ہے یاد رکھو اگر تمہیں دوبارہ لوٹا دیا جائے وہی کام کرو گے جو اس سے پہلے کرتے تھے کیونکہ اللہ کو غیب کے بارے میں پتا ہے کہا کہ دیکھو اب تو تمہیں ملنے والا نہیں ہے وَمِوَرَائِهِمْ بَرْزَخْ وَمِوَرَائِهِمْ بَرْزَخْ اور ان کے آگے ابھی موت ہے موت کے بعد کی جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی ہے تمہارے آگے ان کے آگے برزخ ہیں برزخ کی زندگی ہے کب تک کے لیے الَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ دوبارہ روز قیامت سورہ اسرافیل کے پھوکنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے تک برزخ کی زندگی میں تمہیں رہنا ہے حضرین یہاں پر لفظ برزخ کا سرات کے ساتھ استعمال ہوا ہے برزخ کے معنی کیا ہے برزخ کے معنی پردہ رکاوٹ حائل آڑ اور اوٹ کے ہیں یعنی یہ جو برزخ ہیں چونکہ دنیا اور آخرت کے بیچ کے ایک حائل ہے رکاوٹ ہے اس لئے اس کو برزخ کہا جاتا ہے برزخ کہا جاتا ہے حضرین اگرامی برزخی زندگی کے تعلق سے بنیادی طور پر ہمیں دو باتوں کا ایمان و عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے کے مسائل اور آگے کے گتھیا سلجانے میں آسانی ہو وہ کیا ہیں پہلی چیز برزخ میں مومن وہ مشرک کافر وہ فاجر نکوکار گنہگار انبیاء اتقیاء صدقین شہداء صالحین اور بدترین گنہگار کافر مشرک فاسق فاجر سب زندہ ہیں کیا کہا صرف مومن زندہ ہے اسا نہیں ہے سب آپ کو برزخ کی زندگی حاصل ہیں جیسے اچھے لوگ بھی زندہ ہیں برے لوگ بھی برزخ میں زندہ ہیں جیسے اس زندگی میں ہم اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں یہی معاملہ ہے برزخ کی زندگی میں آخرت میں جیسے اچھے بھی رہیں گے برے بھی رہیں گے اور ایک بات یاد رکھے بنیادی طور پر آگے بھی بات آ رہی ہے کہ یہ جو عالم ہے دنیا یہ عالم یہ چار طرح کے عالم ہیں علماء نے اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے آگے ایک آیت آ رہی ہے اس کے ذمہ میں کہا کہ تین ہیں اور ایک اس کے اندر داخل ہے مزید وزاعت کے ساتھ چار ہیں ایک عالمِ ارواح اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب روحوں کی دنیا میں تھے روحوں کی دنیا میں تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پیٹ پہ ہاتھ مار کے قیامت تک کے سارے روحوں کو نکالا اور سامنے رکھ کر سب سے اہد لیا سرہ راہ میں اللہ نے بیان فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں ہم اس بات ترگواہ ہے تو سارے روحوں کو اللہ نے ایک ہی ساتھ پیدا کیا ہے سب بخاری کے حدیث ہے نبی نے فرمایا یہ روح ایک لشکر کی طرح ہے جو وہاں روحوں کے دنیا میں ملجل کر تھے یہاں بھی ملجل کر رہیں گے جو وہاں اختلاف کیے یہاں پر بھی اختلاف کریں گے تو روحوں کی دنیا میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے یہ نقطہ یاد رکھیے روحوں کی دنیا کے بعد یہ عالم دنیا یہ عالم حیات یہ کب ماں کے پیٹ میں بچہ جب ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے ایک سو بیس دن تک وہ صرف ایک خون کا گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے لوٹڑا رہتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جاؤ جا کے روح پھوک کے آؤ تو عالمِ ارواز سے اب یہ روح کہاں آئی ہے عالمِ دنیا میں کب تک موت تک موت کے وقت میں پھر کیا ہوتا ہے یہ روح پھر فرشتے کو پھیجتا اللہ تعالیٰ کے روح جو میں نے بھیجا اپنے پاس سے پھر اپس لے کر آؤ اب روح کو لے جایا جاتا ہے جب جسم سے روح نکل جائے اب یہ روح کہاں چلی گئی عالمِ برزخ عالمِ برزخ یہ تیسرا عالم ہے اور چوتھا ہے عالمِ آخرت عالمِ آخرت دوبارہ جی اٹھنے کے بعد عالمِ آخرت یہ چار عالم ہیں یاد رکھی اور ایک عالم کے ساتھ دوسرے عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں آگے دو باتیں برزخ کی زندگی کے تعلق سے برزخ کے احوال کے تعلق سے دو باتیں بنیادی طور پر دماغ میں رکھنا ایک یہ ہے کہ اچھے اور برے سب کو برزخ کی زندگی حاصل ہے ایک باتیں ہوئی دوسری بات برزخ کی زندگی اس کے احوال یہ سارے کے سارے غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں غیب ہیں یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور غیب پر ایمان لانا یہ متقی کا پہلا وصف ہے مومن کا اولین وصف ہے اور پہلی صفت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلا امیم ذالک الکتاب لا رعی باقی حدل للمتقین کون متقی ہیں متقی کے لئے ہدایت نامہ ہے متقی کون ہے اللہ دینا یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب پر ایمان لانا یہ عقیدے کا پاٹھ ہے جذب لا ینفق ہے اسے سے ساری گتھیا سلج جاتی ہے کیسے ہوتا ہے بھائی اب مثال کے طور پر قبر میں نیک انسان کو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور جنت کی بینی بینی خوشبوں محسوس کرتا کیسے ہوتا بھائی ہا نا پھر اسی طرح سے بدکار انسان ہے اس کو مارتا ہے ستر گز نیچے جاتا ہے زمین اس کو دبوشتی ہے اوپر سے تو ایک دم صحیح سالم ہے ہا نا ہم عقل سے نہیں سوچ سکتے ہیں وہ غائب کی زندگی ہے غائب کی دنیا ہے ہم عقل سے نہیں سوچ سکتے ہیں جیسے ہم برزق عالم ارواح میں تھے عالم دنیا میں ایک دوسرے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے امام الاہ مزید مثال دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج میں آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ارے بھائی قبر تو اتنی جگہ ہے کیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ غائب کی باتیں ہیں یہ برزق کی زندگی کی بات ہیں کیسے اللہ بہتر جانتا ہے پھر اسی طرح سے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج میں بیت المقدس میں بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے سارے نبیوں کی امامت کروائی کتنے انبیاء مرسلین ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار گرچہ روایت میں تھوڑا سا کلام ہے بعض علامہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد میں کلام کیا ہے لیکن کچھ علامہ نے صحیح حسن قرار دیا ہے بہرحال انگنت تو ضرور ہے ہر قوم اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیچا ہے وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہر امت نے بھیچا ہے تو یہ لاکھوں جو انبیاء مرسلین ہیں بیت المقدس ہے مسجد اقصہ کتنی بڑی ہے بھئی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مرسلین اس میں سمو سکتے ہیں مشکل ہے نا کیسے ہوا ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ برزق کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار و مشکین نے کہا کہ دکھاؤ بھئی یہی تو مجزا ہے یاد رکھی اسی طرح سے شہدہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وہ لوگ جللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ان کی زندگی کیسی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زندہ ہیں اللہ ان کو روزی روٹی بھی دیتا ہے ان کی نیکیاں بھی جاری ہیں لیکن وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم محسوس نہیں کر سکتے ہو وہ ان کی زندگی الگ زندگی ہے وہ حصی نہیں وہ معنوی ہے وہ معنوی زندگی ہے آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہو وہ انویزیبل ہے اور آج بہت ساری چیزیں جو ہے حقیقت میں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے یقین کرتے کی نہیں کرتے ہیں ہوا ہے کی نہیں ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے ہوا آپ مانتے کی نہیں مانتے ہیں زلزلے کا جھٹکا آپ کو دکھائی دیتا ہے لیکن یقین کرتے نہیں کرتے ہیں اور باقاعدہ ریکٹر سکیل سے بتایا جا رہا ہے کہ کتنے تیز سے وہ آتیزی سے آیا ہے یہ سب پر بائمائش ہو رہی ہے تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے حضر نگرامی یاد رکھیں یہ غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں ایک دنیا سے دوسرے دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں خرافات کیا ہے میں اس کو بیان کیے دیتا ہوں کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا حقیقت اور خرافات اب کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے اولیاء قبروں میں زندہ ہے شہادہ قبر میں زندہ ہے یہ تم نے جو کہا قبر میں زندہ ہے یہ قرآن حدیث میں حیث ہے غلط ترجمہ ہے کی نہیں ہے قبر میں زندہ کا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا بلکہ وہ زندہ ہے کہاں ہے بلْ اَحْيَا فِي الْقُبُورِ کہا قبروں میں زندہ کیوں کہتے ہو بھئی قبروں میں نہیں ہے وہ زندہ ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں اس کی واضحات فرمائی کہ وہ جنت میں ہوتے ہیں پرندوں کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں روزی روٹی دیتا ہے روزی روٹی دیتا ہے وہاں چلتے پھرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے جنت کی نعمتوں سے یہ مطلب ہے قبر میں زندہ ہے یہ تم نے اپنی طرف سے کر لیا ہے یاد رکھو اور اگر زندہ ہے تو امبیاء اور عطقیاء صدقین شہداء اور صالحین ہی نہیں بلکہ کافر اور مشرق بھی زندہ ہیں وہ بھی زندہ ہیں امبیاء زندہ ہے بھئی اب ان کو پکارو یا اپنے ایکسٹر آرڈیناری فیٹنگز کر لیا ان کو پکارو کہاں ہیں کیا صاحب اکران نبی کے قبر کے پاس جا کر ان کو پکاریں وہ انبیاء ہیں اور انبیاء کے بارے میں ان کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیو یہ دنیا الگ ہے اس دنیا کے رولز ریگلیشن یہاں اور یہاں کے رولز ریگلیشن وہاں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہو جیسے ہم جب روحوں کی دنیا میں تھے تو ہمارے آبا اجداد یہاں دنیا میں تھے ہمیں پتہ چلتا تھا وہ ہمارے باباپ جا رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے پتہ ہے نہیں ہے ہمارے بعد جو ہمارے پوتے پوتیاں نواسیاں آنے والے ہیں ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ روحوں کی دنیا میں ہے وہ دیکھو میرے پوتے وہ میرے نواسیاں پتہ چل رہا ہے نہیں ایک دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے الگ ہے دنیا یاد رکھو ایسے ہی جب مر کے چلے جائیں گے وہ ہمیں محسوس نہیں کر سکتے ہیں اور ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے ہیں البتہ اللہ جب جیسے چاہے کسی کو محسوس کرانا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ مستقل ایک پاتھ آئے گا کہ برزق کی زندگی میں مردے آپس میں ملتے نہیں ملتے ہیں اور کیا وہ مردے زندہ لوگ جب قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا یا نہیں چلتا ہے مستقل طور پر ایک چپٹر ہے انشاءاللہ آگے بات آئے گی تو یہ ہم یہی پر بات آج ختم کرتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ برزق کی زندگی کے حالات اور احوال کیا کیا ہیں دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بدات و خرافہ سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں آمین سبحانہ اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و قطب علیہ وسلم ابن محمد